زبور ایک سو تین اے میری جان خداوند کو مبارک کہے اور جو کچھ مجھ میں ہے اس کے قدوس نام کو مبارک کہے اے میری جان خداوند کو مبارک کہے اور اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کر وہ تیری ساری بدکاری کو بکشتا ہے وہ تجھے تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہے وہ تیری جان کو ہلاکت سے بچاتا ہے وہ تیرے سر پر شفقت و رحمت کا تاج رکھتا ہے وہ تجھے عمر بھر اچھی اچھی چیزوں سے آسودہ کرتا ہے تو اوکاب کی مانند اثر نو جوان ہوتا ہے خداوند سب مظلوموں کے لیے صداقت اور عدل کے کام کرتا ہے اس نے اپنی راہیں موسیٰ پر اور اپنے کام بنی اسرائیل پر ظاہر کیے خداوند رحیم اور قریم ہے کہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی وہ صدا جھڑکتا نہ رہے گا وہ ہمیشہ غزبناک نہ رہے گا اس نے ہمارے گناہوں کے موافق ہم سے سلوک نہیں کیا اور ہماری بدکاریوں کے مطابق ہم کو بدلہ نہیں دیا کیونکہ جس قدر آسمان زمین سے بلند ہے اسی قدر اس کی شفقت ان پر ہے جو اس سے ڈرتے ہیں جیسے پورب پچھم سے دور ہے ویسے ہی اس نے ہماری خطائیں ہم سے دور کر دیں جیسے باپ اپنے بیٹوں پر ترس کھاتا ہے ویسے ہی خداوند ان پر جو اس سے ڈرتے ہیں ترس کھاتا ہے کیونکہ وہ ہماری سرشیست سے واقع ہے اسے یاد ہے کہ ہم خاک ہیں انسان کی عمر تو گھاس کی مانند ہے وہ جنگلی پھول کی طرح کھلتا ہے کہ ہوا اس پر چلی اور وہ نہیں اور اس کی جگہ اسے پھر نہ دکھے گی لیکن خداوند کی شفقت اس سے ڈرنے والوں پر ازل سے ابت تک اور اس کی صداقت نسل در نسل ہے یعنی ان پر جو اس کے اہد پر قائم رہتے ہیں اور اس کے قوانین پر عمل کرنا یاد رکھتے ہیں خدا نے اپنا تخت آسمان پر قائم کیا ہے اور اس کی سلطنت سب پر مسلط ہے اے خداوند کے فرشتوں اس کو مبارک کہو تم جو زور میں بھڑ کر ہو اور اس کے کلام کی آواز سن کر اس پر عمل کرتے ہو اے خداوند کے لش کرو سب اس کو مبارک کہو تم جو اس کے خادم ہو اور اس کی مرضی بجا لاتے ہو اے خداوند کی مخلوقات سب اس کو مبارک کہو تم جو اس کے تسلط کے سب مقاموں میں ہو اے میری جان تو خداوند کو مبارک کہے موسیقی موسیقی